حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا لکھو اس نے ارز کیا 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 لکھوں فرمایا تقدیر لکھو اس نے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھی آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں ہم نے ارز کیا اللہ کے رسول جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں جنتیوں ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا جائے گا لہٰذا ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں جہنمیوں ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہے پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا جائے گا لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی تو آپ کے صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول جب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے آپ نے فرمایا میانہ روی سے درست عمل کرتے رہو کیونکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتی عمالہ کروایا جائے گا اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں اور جہنمی سے آخری عمل جہنمی عمالہ کرایا جائے گا خواہ اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا تمہارا رب بندوں کے معاملے سے فارغ ہو چکا پس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بھجا دیتا ہے اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں ترجمہ حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں میں نے ارز کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کی بنیاد اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں میں نے ارز کیا کیوں نہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیں آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اسے روک لو میں نے ارز کیا اللہ کے نبی ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مواز تیری ماں تجھے گم پائے لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتروں کے بل جہنم میں گرائے گی